ہیلو فرنس میرے چینل سہت و سندرے پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ جانے انجانے روزانہ ہم بھی کرتے ہیں براہ سے جڑی یہ ساری کلتیاں تو آئیے جانتے ہیں کون کون سی کلتیاں ہیں تو کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی براہ کی بھی ایک سپائری ڈیٹ ہوتی ہے ایک سمیہ کے بعد وہ استعمال کرنے کے لائک نہیں رہتی ہے تو فرنس کپرو کے معاملے میں لڑکیا بہت چوزی ہوتی ہے کلر سے لے کر ڈیزائن اور کپڑے کے ٹائپ کو بھی دیکھ پر اکڑی کھریتی ہیں تو پھر براہ کو لے کر لا پروہ ہی کیوں کرتی ہیں حاملان ہر دوسری مہلہ اس بات سے انجان ہے کہ اسے اپنی باڈی ٹائپ کے انوساری کس طرح کی براہ پہننے چاہیے اور براہ پہنتے سمیں کنکن بادو کا دھیان رکھنا چاہیے تو آئیے ہم جانتے ہیں ایسی دس گلتیوں کے بارے میں جو اکثر مہلائیں براہ پہنتے سمیں کرتی ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ سستی براہ کا چلاؤں کرتے ہیں ہم مہلائیں تھوڑے پیسے بچانے کے چکر میں لڑکیاں اکثر سستی کوالیٹی کی براہ خرید لیتی ہیں آن لین شاپنگ میں آج کل انڈر گارنمنٹ پر بھی کئی ڈسکانٹ آفر چلتے رہتے ہیں اس کا فائدہ پانے کے چکر میں اگر آپ خریداری کر لیتی ہیں تو یا یقین ان تھراب کوالیٹی کی براہ خرید رہی ہیں سستی اور مہنگی براہ میں سب سے بڑا انتر ہے دونوں کی فٹنگ کا مہنگی اور اچھی کوالیٹی کی براہ کی فٹنگ ہمیشہ اچھی رہتی ہے اور اس میں دوسری بات آتی ہے کہ فٹنگ میں گڑھڑی ہو جاتی ہے جب براہ خریدنے جائے اس کی فٹنگ چیک کر کے ہی لے براہ کا صحیح سائج کس پرکار کی براہ آپ کے لیے بیسٹ ہے یہ سب جاننے کے بعد ہی خریدے گلت سائج اور خراب براہ ٹائپ خریدنے سے نہ کیول بریسٹ سے خراب ہوتا ہے ساتھی سوات سمدھی کئی تکلیفیں بھی ہو سکتی ہے وجن کے اچانک بڑھنے پریگرینسی کے دوران اور اس کے بعد عمر کے ساتھ بریسٹ سائج کا بدلنا ایک کومن ہے اس لیے کوئی سمیہ کے بعد بریسٹ سائج چیک کر لینا چاہیے اور پھر صحیح سائج کی براہ لینے چاہیے اور اس میں تیسری بات آتی ہے کہ براہ ریپیٹ کرنا کئی ایسی محلائیں ہیں جو سوچتی ہے کہ اگر ایک ہی براہ کو دو دن لگتار پہنی جائے تو اس کی فیٹنگ بہتر ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی گیلت فہمی ہے رو جانہ براہ بدلنے سے براہ کا آکار صحیح رہتا ہے یہ واپس اپنی سیٹ میں آتی ہے اور ہائزن کے لحاظ سے بھی سمیہ سے براہ بدلنا چاہیے اور اس میں چوتھی بات آتی ہے کہ براہ کو واشن مسئل میں نہ دھوئے آلس چھوڑ دے اور براہ کو ہمیشہ خود ہاتھ سے دھوئے بہت سے محلائیں براہ کو دھلنے کے لیے واشن مسئل کا استعمال کرتی ہے براہ کا کپڑا انہ کپڑوں کی دھلنا میں ادھک ناجک ہوتا ہے اور واشن مسئل میں دھونے سے اس کے خراب ہونے کی چانس بڑھ جاتی ہے اس لئے جب بھی براہ دھوئے اسے ہاتھ سے ہی ساف کریں اور اس میں نیکسٹ بات یہ آتی ہے کہ براہ اور سائز پر بسیس دھیان دینا چاہیے اگر آپ ایک برانڈ سے دوسرے برانڈ میں بدلتے سمیہ بھی براہ کا ایک ہی سائز لیتی ہے تو ایسا کرنے سے پہلے ایک بار دوبارہ سوچ لیں براہ کو بنانے میں ہر برانڈ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے دو برانڈ کی براہ کا سائز بھلے ہی ایک جیسا ہو لیکن اس کی بناوٹ سے لے کر اس کی فٹنگ تکھن فرق آ جاتا ہے اور اس میں نیکسٹ گلتی یہ آ جاتی ہے کہ کیا آپ چانتی ہے کہ آپ کی براہ کی بھی ایک اسپائری ڈیٹ ہوتی ہے یعنی ایک سمیہ کے بعد وہ استعمال کرنے لائک نہیں ہوتی ہے اور اسے فیک دینا چاہیے اسے سکو کہ انو سا چھ سے نو مہینے ریگولر استعمال کے بعد براہ خراب ہونے لگتی ہے ہک میں کریک الیسٹک میں ڈھیلاپن اور وائر کا ہل جانا عادی سنکھے دیکھنے لگے تو براہ بدل ڈالیں اور اس میں نیکسٹ پاتا ہے کہ یہ آم مت ہے کہ سفید رنگ کی براہ ہر ڈریس کے نیچے پہنی جا سکتی ہے اس لئے انہ رنگوں کی اور کم ہی بڑھنا چاہیے جبکہ براہ میں اگر آپ رنگوں کا چناؤں کریں گی تو یہ ناکے والا آپ کی پرسنالٹی کو سوارے گا ساتھ ہی آپ کے اندر کانفیڈنس بھی لائے گا اگر کسی دن موڈ خراب لگے تو برائٹ ریڈ کی براہ پہنے موڈ میں یقیناً بدلہ آئے گا تو پرنس اگر آپ کی براہ میں یہ سنکت ہے تو سمجھ لے کہ آپ گلت سائج کی براہ پہن رہی ہیں آئی ہو ویڈیو کافی ہرپل ہوگا اور اسی طرح کی جانکاری سے بھرپور ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر پریس کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تو پہنچتی رہے دھنیواتک کے لئے تاکہ لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹس ویڈیو کی براہ